اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب آج ہم اپنا سکس میٹس کا نیکس ٹاپک سٹارٹ لیں گے نیکس ٹاپک ہمارا ہے کمپیرنگ اینڈ آرڈرنگ انٹیجرز ہم نے اس میں کمپیر اور آرڈر کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے کہ کس طرح سے کمپیر کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں ریپریزنٹیشن بتائی گئی ہے انٹیجرز کی نمبر لائن پن کو کیسے ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں ہمیں اس پارے میں پتا ہے کہ جو less than zero numbers ہوتے ہیں وہ negative integers ہوتے ہیں اور جو greater than zero ہیں وہ positive integers ہوتے ہیں تو ان کو ہم نے نمبر لائن پر ریپریزنٹ کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے یہ نمبر لائن دی گئی ہے یہاں پہ zero mention کیا گیا ہے positive integers right side where negative integers اس کے left side پہ جا رہی ہے نیکسٹس میں ہمارے پاس دیا گیا ہے کہ ایروز دونوں سائٹ پہ ہاں پہ پیچھے ہمیں show کروائے گئے تھے نمبر لائن پر positive and negative integers show کروائے گئے تھے ہم نے اس سے related کچھ example solve کرنی ہے represent minus six on the number line ہم ایک نمبر لائن draw کریں گے draw کر کے جو نمبر ہمیں گبن ہے اسے ہم نے encircle کر دینا ہے کہ یہ نمبر جو ہے اسے ہم نے represent کر دیا نیکسٹ ہمارے پاس ہے seven on the number line represented یہ ہم نے seven کو represent کر دیا اسی طرح سے نیکس example میں ہمیں یہ جو digits ہیے گئے ہیں انہیں ہم نے represent کرنا ہے تو ہم انہیں encircle کرتے جائیں گے اسی طرح سے پھر next ہمارے پاس example ہے کہ integers positive six to negative six number line پہ ان integers کو represent کرنا ہے تو یہ ہم نے سارے digits دیکھتی ہے positive integers یہاں پہ negative integers اس side پہ ہیں پھر ہمیں comparison کا طریقہ اس میں بتایا گیا ہے example سے comparison کا طریقہ کے کونسی value کس سے بڑی ہوتی ہے اگر ہم اپنے right hand کو یہ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ greater کا sign ہوتا ہے right hand greater کا sign ہوتا ہے left hand سے اگر ہم اپنی دو fingers کو اپنی طرف move کر کے دیکھتے ہیں تو یہ less than کا sign ہوتا ہے تو یہ signs ہمیں ان کا پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ان کو use کرنا ہے ان examples کو آپ نے یہاں سے read out کر لینا ہے next example ہمارے پاس ہے write the next three integers after minus six which are smaller than minus six تو minus six سے smaller جو بھی digits ہیں وہ seven eight nine کی طرف دائیں گے minus seven minus eight minus nine zero سے جتنے زیادہ کوئی value negative میں دور ہوتی ہے اس نے ہی چھوٹی ہوتی ہے اور جو value positive میں zero سے جتنے زیادہ دور ہوگی وہ اس نے ہی بڑی ہوتی ہے which is greater minus 10 اور 3 تو ان دونوں میں سے کونسا پڑا ہے obviously three پڑا ہے تو ہمیں یہاں پہ نوٹ کرتیں گے mention کرتیں گے which is smaller ان دونوں میں چھوٹا کونسا ہے جو zero سے زیادہ قریب ہے minus nine is smaller than minus eight next ہمارے پاس ہے which is the smallest and which is the greatest among these values تو ان میں سب سے چھوٹا اور سب سے بڑا بتانا ہے سب سے چھوٹا minus five اور سب سے بڑا ہمارے پاس two ہے تو اسے ہم symbolically اس طرح سے لکھ دیں گے اس کو read out کر لیجئے next example number nine اس میں بھی smaller آپ نے بتانا ہے کہ کونسا ہے greater value ان میں سے بتائیں گے obviously positive والی value greater ہے next question ہمارے پاس ہے کہ set of integers دیا کہ انہیں ascending water میں لکھنا ہے ascending water means آپ نے چھوٹے سے بڑے کی طرف آپ نے اس کو چھوٹے digits پہلے لکھیں گے پھر بڑے digits لکھیں گے اس form میں آپ نے نہیں لکھنا ہے 12 example arrange the following sets of integers in descending water انہیں descending water میں لکھنا ہے descending water کے لیے آپ ان values کو بڑے سے چھوٹے کی طرف لکھیں گے پہلے بڑا digit لکھیں گے پھر چھوٹا and so on یہ digits آپ اس طرح سے لکھتے جائیں گے یہاں پہ آپ نے date لگانی ہے یہ آج آپ کا 8 by 5 کا عام ہے ٹھیک ہے homework کی بھی update mention یہ آپ کا homework ہے اسے آپ نے لکھنا ہے notebook پہ example number 12 page 52 to 55 اپنا نام اور id پہلے ضرور لکھئے گا ptm کلاس میں submit کروانا ہے اپنا خیال رکھئے گا کہ یہ مانے اللہ